ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا ہوشٹ اور دوست فکران تجوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں ریویو ماسٹر میں آسیب کفور کا نام تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا جو کہ پاکستان کے آئی ایس پی آر ہیں سپوک پرسن ہیں جو کہ پاکستانی آرمی کی طرف سے ان کی باتیں رکھتے ہیں تو ان کی ویڈ انرجی کام کی ہے اور انہوں نے سائد نشے میں یہ کہا ہے کہ جیسے محمد پاکستان سے آپریٹ نہیں کر رہا یعنی کہ جیسے محمد پاکستان میں سٹیبلس نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ اس کو یو این نے گر قانونی قرار دیا ہے اور پاکستان نے بھی اس کو گر قانونی قرار دیا ہے اس لئے جیسے محمد پاکستان میں آپریٹ نہیں کر رہا ہے وچہ یہ بھول گئے کہ انہی کے فورنڈ منسٹر ساہ محمود قریسی نے کچھ جنہوں پہلے سی این این کو دیئے ہوئے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ مسعود ازر پاکستان میں ہی ہے اس کی طبیت بہت زیادہ خراب ہے اس کا علاج پاکستان کے ہسپیٹل میں چل رہا ہے تب ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ اس پر کاروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ بھارت یدی کوئی ثبوت دیتا ہے تو وہ اس پر کاروائی کی جائے گی عاصف گفور کا نام سنتے ہی مجھے ملک کافور کی یاد آ جاتی ہے جو کی علاؤدین خیل جی کے ساتھ میں تھا ملک کافور آپ کے سامنے ہیں عاصف گفور کے روپ میں پر یہاں پر علاؤدین خیل جی کون ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جو دے سے ایک وقت تب وہ صحیح سے نہیں دے سکتا ہے اس کی آرمی کچھ اور کہتی ہے اس کی جو منسٹر ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں وہ آ کے کیا کر سکتا ہے مجھے بہت سے کمنٹ ایسے ملتے ہیں اپنی ویڈیو میں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ F-16 کو مارے جانے کا کوئی ثبوت نہیں دکھایا ہے بھارت نے اور کچھ وہی کمنٹ ہمیں یہ ملتے ہیں کہ سارے F-16 کو اڑات کیوں نہیں دیا گیا بھارت کی طرف سے کیا ہماری ائر فورس اتنی کیپیبل نہیں ہے تو ان کے لئے میرا ایک یہ جباب ہے جب ہم نے F-16 مارا تو اس کا ہمیں ثبوت دکھانا پڑے گا ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ کہاں پہ مارا گیا فوٹو گھیچ کے دکھانی پڑے گی وہیں کچھ لوگ جو بچے ہوئے F-16 کو نہ مارے جانے پہ انڈین ائر فورس کے خیچائی کرتے ہیں کیا ان کو پھر انڈین ائر فورس ان ائرکرافٹ کو مارنے کے بعد ثبوت دینے آتی تو دونوں طرف سے یہ دوگلہ پن کیوں بھارت کی جنتہ اس پرکار سے کیوں بیہیف کرتی ہے یہی آسیم گفورس کہتے ہیں کہ دو بھارتیے پائلٹ کے قبضے میں ہیں سے پہلے اور اس کے بعد شام کو وہ پلٹ جاتے ہیں تو ان کے باتوں میں کیوں اتنا وشواس کیا جا رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہم نے ائرکرافٹ مارے ہو انہوں نے ائرکرافٹ مارے ہو نہ مارے ہو جو بھی ہو اٹلیسٹ بھارت اپنے ستائیس فروری دوہجار انیس کے جو بیان ہے اس پہ آج بھی قائم ہے اور اس کو پوری طرح سے پروف کر رہا ہے پر وہیں پاکستان کی طرف سے کئی بیان چینج ہو چکے ہیں آج ایک اور بیان میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی ٹوٹر ہینڈل پہ کچھ پترکاروں نے یہ ٹویٹ کیا کہ بھارت کے ساتھ جب پاکستان نے بھارت کی وائیو سیما میں گھسپیٹ کی تھی تو اسرائیلی پائلیٹ بھی تھا اور بھارتی پائلیٹ کے ساتھ جو دوسرا پائلیٹ کی بات کی جا رہی تھی آسف گفور کی طرف سے وہ اسرائیلی پائلیٹ تھا اور اسرائیلی پائلیٹ کے ہونے کے کارن یہ جو پورا یدھ جیسا سیناریو بن گیا تھا وہ ڈی ایسکلیٹ ہو گیا کیونکہ اسرائیل امریکہ کے پاس گیا امریکہ نے بیج بچاؤ کیا اور سب چیز رفا دفا کرنا پڑا یہ جو پاکستان کی سوکال پترکار اور ڈیفنس انالیسسٹ بنتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یدی اسرائیلی پائلیٹ پاکستان کی قبضے میں ہوتا تو سب سے پہلی بات آج پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ ورڈ کے نقشے سے مٹ چکا ہوتا اور ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کوئی بھارت کی دوارہ کی گئی کاروائی نہیں تھی یہ پاکستان کی جواب میں بھارت کی دوارہ کی گئی کاروائی تھی اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے آنن فانن میں اتنی امرجنسی میں جب ریٹیلیٹ کرنا ہو تو کسی اسرائیلی پائلیٹ کو اپنے ائرکرافٹ میں بھارت اڑائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کسی آپریشن کو انجام دینا ہے تب بھلے ہی میں مان سکتا ہوں کہ اسرائیل اور بھارت دونوں ساتھ کام کر سکتے ہیں پر اس پرکار کی امرجنسی میں کسی ویدیسی پائلیٹ کے دوارہ کوئی ائرکرافٹ نہیں اڑائے جا سکتا ہے تو اتنی بھینکر ویڈ اینرڈی سے پورا پاکستان چل رہا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ بھارت کو بھی وہ اسی ویڈ اینرڈی سے ہی چلا لیں گے تو ایسا نہیں ہے ہاں کچھ لوگ ہمارے دیش کے اس ویڈ اینرڈی سے چل سکتے ہیں پر ایسے بہت سے چکا ہے اور ان کی جو جیلی پی گروت ہے وہ بھی پاکستان سے زیادہ ہے تو یہ دی پاکستان کی چارٹ ٹکڑے کر دیے جائیں ان سبھی ٹکڑوں کو گروہ ہونے کا بہت زیادہ موقع ملے گا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کار ہمیں بہت جلدی ہی کر دینا چاہیے وہیسا محمود قریسی اپنی پارلیمنٹ میں یہ کہہ چکے کہ ان کے دو پائلٹوں جن کا نام انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں بتایا انہوں نے ہمارے دو ایرکرافٹ کو گرایا ہے اور کچھ پاکستانیوں کا میرے ویڈیو میں کمنٹ آتا ہے کہ جو ہمارا MI-17 ہیلکاپٹر گرا تھا وہ دوسرا ایرکرافٹ تھا تو یہاں پر MI-17 کے درگٹنا گرست ہونے کا بھی کچھ چیزیں میں سامنے آپ کے رکھنا چاہتا ہوں اس پر ابھی جو انڈین ایر فورس کی جو کاروائی ہوتی ہے اس کی جو جانچ ہوتی ہے وہ چل رہی ہے اور انڈین ایر فورس کا کہنا ہے ان پریباروں کو انہوں نے سانبوت جتائی ہے اور یہ بولا ہے کہ 10 سے 15 دن کے اندر اس کا انیویسٹیگیشن کر کے رپورٹ آ جائے گی کیونکہ جب پاکستان نے ہماری ویو سیما کا اولنگن کیا تھا اس سمیں جب ہمارے ایرکرافٹ گئے تھے تب اس کے بعد یہ MI-17 ایرکرافٹ اڑا تھا اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایرکرافٹ کی لڑائی میں کوئی ہیلیکاپٹر اس کے بیچ میں اڑے کیونکہ اس سمیں ہمارا ایر دیفنس سسٹم بھی ہائی الیٹ پہ تھا اور وہ نسانوں کو چیز بھی کر رہا تھا یعنی پاکستانی ایرکرافٹوں کو چیز بھی کر رہا تھا تو یہ MI-17 ایرکرافٹ کیوں اڑا اور آئی ویٹنس کا یہ کہنا تھا کہ MI-17 جب ہیلیکاپٹر ہوا میں تھا تو اس میں دھماکے کی آواز آئی تھی دس پچ کے تس منٹ پہ اور تب جا کے ہمارے چھے ایرمنٹ وہاں پر سہید ہوئے تھے اور ایک سیویلین بھی مارا گیا تھا پاکستان کے افیشل بیان کا مانا جائے تو وہ کسی بھی ہیلیکاپٹر کو ہٹ کرنے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں پر جو بھارت کی طرف سے قیاس لگایا جا رہے ہیں اس میں جو ہمارا ایر ڈیفینس سسٹم تھا وہ گلتی سے ہمارے ہیلیکاپٹر کو لگا ہو سکتا ہے یہ مانا جا رہا ہے ایک پروبیلٹی اس کو بھی مانی جا رہی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جو ہیلیکاپٹر MI-17 کو ڈپلائی کیا گیا تھا وہ سرچ اور ریسکیو مشن کے لیے اس سمیں ڈپلائی کیا گیا تھا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ایر ڈیفینس سسٹم میں دشمن اور دوست ایرکرافٹوں کو پہچاننے کی ٹیکنیلوجی ہوتی ہے وہ یہ جان جاتا ہے کہ کونسے ایرکرافٹ کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہے پر یہاں پر ایسی ٹیکنیکل فالٹ کے قارن ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمارے ہلیکاپٹر پر ہی نسانر لگا دیا ہو اس ایر ڈیفینس سسٹم نے جو کہ LOC کے قریب تینات تھا بیرہار افیشیل ریپورٹ کا انتظار تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے ایکانومک ٹائم کی ریپورٹ میں اس پرکار کی چیزیں سامنے نکل کر آئی تھی تو آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی ہے اشاکرکان کو ویڈیو پسند آیا اگر آپ اس کو ایک پڑا تھمزر دیں گے اس ویڈیو سے کوئی سوال ہے سوچھاؤ تو کمنٹ ووکس میں ضرور لائیے اور یا دی اپنے ہمارے چاہیے تو سکرکان ہی گئے اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں نمشکار تینکیو چاہیے